السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ نمبر پانچ سو پچاس اعتراضات اور ان کے جواب خلاف سنت فتوہ دیے جانے کا وبال دار العلوم کا فتوہ مفتی نعمانی اور مدنی اور پالنپوری صاحبان ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کریں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر گیارہ حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے دس آدمیوں کی شورہ بنائی تھی اس شورہ کے بعض بزرگ انتقال کر گئے تھے اس شورہ کی تکمیل کے لیے عالمی شورہ بنائی تھی جسے مولانا سعید صاحب نے مسترد کر دیا جواب حضرت جی سالیس مولانا انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے دائمی شورہ کبھی نہیں بنائی تھی جو دس احباب کی شورہ بنائی تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دس احباب چوہتے امیر کا انتخاب کرے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد والے امیر کے انتخاب کے لیے شورہ بنائی تھی بس امیر کا انتخاب کیا اور شورہ ختم حضرت عمر کی شورہ نے عثمان غنی کو چونا تھا فی شورہ ختم ہو گئی اعتراض نمبر بارہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی منشاہ تھی کہ دعوتی کام اب امیر کی وجہ ایک بڑی شورہ کے تابع ہو کر چلے جس میں علماء اور لیڈرز اور تاجر وغیرہ ہو سچ تو یہ ہے کہ یہ ملفوظ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں کیونکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دعوتی کام کے ذریعے اللہ کے نبی کے زمانے کی ہر سنت کو زندہ کرنا چاہتے تھے حضرت جی کیسے کسی شورہ کے بارے میں سوچتے جبکہ خلفہ راشدین اور تابعین اور تبع تابعین کی کسی بھی زمانے میں یہ غیر شرعی یعنی شرعیت والا کام عمل میں نہیں آیا اس طرح کا غیر اسلامی اور غیر شرعی ملہدین کا طریقہ شرعیت کو کیوں کر استعمال فرماتے یہ تو حضرت جی مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرقدہو پر سراسر الزام ہے ویسے بھی علماء اکرام دعوتی بزرگ اور صوفیاء اکرام اسلامی قانون دا یعنی قانون کے رخوالے تو ہو سکتے ہیں مگر بھولے سے بھی قانون ساز نہیں ہو سکتے قانون ساز تصرف شارع علیہ السلام ہے اور جہاں تک اسلامی قانون کی بات ہے اس میں بغیر امیر کی شرعیت نام کی کسی چیز کو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہرگز نہیں جانتے اعتراض نمبر تیرہ یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ دعوتی کام عالمی ہیں اور پوری امت کا ہے آگے چل کر کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس کام کو اپنے باپ دادا کی جاگر نہ سمجھ بیٹھے جواب نمبر تیرہ بے شک کام ساری امت کا ہے اور یہ کام ہمیشہ سے مسلم امت کے ایک امیر کے پہت ہو اسی بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا لہذا یہ دعوتی کام کسی کے باپ کی جاگر نہیں کہ اسے نہج سیرت صحابہ سے ہٹا کر کسی کمیونست اور شرائیت کے لحاف میں اور بدت کے حوالے کر دے بے شک آپ نے درست کہا اعتراض نمبر چودہ دعوتی کام کی عقیدت اور امیر دعوت کی عقیدت لوگوں میں اتنی بڑھنے لگی کہ یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں لوگ عقیدت میں اتنے اندھے نہ ہو جائے کہ شریعت ہی نظر نہ آئے یہ حضرت جیس سالس کی دور اندیشی ہے جواب حضرت جیس سالس کی دور اندیشی ہی تھی کہ انہوں نے مرانا ابراہیم صاحب دیولہ اور احمد لات صاحب اور بھائی فاروق بینگلور مولی اسماعیل گودھرا اور علیکڑ کے پروفیسرز حضرات وغیرہ کسی کو بھی امیر طے کرنے والی دس آدمیوں کی شورا میں داخل نہیں فرمایا جیسے کہ وہ سمجھ گئے ہوں کہ آگے چل کر یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اسی وجہ سے تبلیغی احباب کے ساڑھے ننیانوے فیصدی آبادی نے امیر کی اطاعت کو مضبوطی سے فقر لیا اور شرائیت کی بدات اور گمراہی میں نہیں پڑے احتراز نمبر پندرہ لوگ کسی شخص سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جھوڑے جواب بے شک حضرت جی مرانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح فرمایا کہ انسان کو کسی کی ذات سے نہ جھوڑو صرف امیر کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والے صرف اللہ کی ماننو اس کے رسول کی اور امیر کی قرآن مجید میں کہیں نہیں ہی فرمایا کہ شورا کی مانو لیکن عالمی شورا کے اجتماعات میں تو باقاعدہ علماء کے نام اور ان کے کارنامے پوسٹر سب بنائے جاتے ہیں گلیوں میں سپیکروں پر اعلان کرائے جاتے ہیں کیا یہ سب کچھ اللہ رسول سے جھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر شورایت کے علماء سے اعتراض نمبر سولہ حضرت جی اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے شورا میں مولانا سعاد کو کیوں شامل کیا حضرت جی مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ خود مولانا سعاد صاحب کو شورا میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مولانا سعاد صاحب اس وقت کم عمر تھے عمومی اوقات اور صحبت اولیہ کے ذریعے ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی غصہ بھی بہت تھا لیکن کچھ شر پسند خصوصاً میواتیوں کے اسرار اور ہنگاموں کی وجہ سے اختلاف کے در سے مولانا سعاد صاحب کو شورا میں مجبوراً شامل کرنا پڑا جواب نمبر سولہ عالمی شورا والے اتنے بے عدب اور گستاخ ہیں کہ حضرت جی سالس مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیندار اور بزرگ تک نہیں مانتے اس لئے کہتے ہیں کہ مولانا سعاد صاحب کو اولیاء کی صحبت نہیں ملی تھی جبکہ مولانا سعاد صاحب یتیم تھے ان کی تربیت حضرت جی سالس ہی نے فرمائی تھی اور بچپن سے ہی امیر سالس حضرت جی مولانا اینام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کی صحبت حاصل رہی تقریباً بیس سال کا عرصہ عالم شورا والوں کے مطابق اتنے بڑی ولی کی صحبت میں گزرا کیا اسے صحبت نہیں کہتے اور تربیت تربیت نہیں رہی تھوڑی تو شرم کیجئے آپ نے تو حضرت جی سالس کو بھی نہیں بخشا اور حضرت جی سالس پر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مولانا اینام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے کسی کے دباؤ میں آ کر خدا نخواستہ دین کا عظیم نقصان کر دیا مولانا سعید صاحب کو دس احباب میں شابل اور منتخب کرنا صحیح نہیں تھا اور پھر بھی کر لیا دباؤ میں آ کر فائدہ حضرت جی سالس اپنی جان تو دے دیتے لیکن دین میں رتی برابر کا نقصان برداشت نہ کرتے برائے کرم اتنی تو شرم کیجئے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ایسے جھوٹے الزام نہ لگائیے اور غصہ حضرت عمر کو بھی تھا کم عمر حضرت عسامہ بھی تھے حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ محمد لارڈ وغیرہ کو شورا میں شامل کیوں نہیں کیا جبکہ یہ حضرات اس رکھ موجود تھے کیا حضرت جی کو ان حضرات پر اعتماد نہیں تھا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کام عالمی ہے پوری امت کا ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جی نے پاکستان کی کچھ مختلف علاقوں سے بنگلہ دیش میں ٹونگی اور ککرائل سے مکہ مکرمہ سے احباب کو شامل کیا اس طرح سے ہندوستان کے بھی مختلف علاقوں سے ایک ایک شخص کو شورا میں شامل کیا میوات سے میاں جی محراب صاحب کو یوپی سے مولانا اظہار الحسن صاحب کو دہلی سے مولانا زبیر الحسن صاحب کو اور گجرات سے مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری کو شامل کیا حضرت جی نے جب گجرات سے ایک شخص یعنی حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری کو شامل کر لیا تھا تو گجرات سے کسی اور شخص کو شامل کرنے کی گنجائش نہیں تھی اس لئے مولانا عبراہم صاحب وغیرہ کو شورا میں شامل نہیں کیا گیا اعتراض نمبر سترہ رہی بات مولانا عبراہم صاحب وغیرہ پر حضرت جی کے اعتماد کی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دور نبوی میں حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے سارے راز حضرت حضیفہ کو بتائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عبو بکر اور عمر پر اللہ کے نبی کو اعتماد نہیں تھا جواب نمبر سترہ حضرات آپ کی یہ دلیل حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی کچھ جمی نہیں کیونکہ راز بتانا اور چیز ہے اور ذمہ داری کی تقسیم اور چیز ہیں جو ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی دیگر یہ کہ صحابہ کے سچائی اور وفاداری اور آئندہ بھی گمراہ نہ ہونے کی زمانت اللہ نے قرآن میں لے رکھی تھی حالانکہ مولانا ابراہم دیولہ اور احمد لارد صاحب کے متعلق حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی اور آپ نے کہا مکہ سے ایک بنگلہ دیش سے ایک اور پاکستان سے ایک شورا کے لئے لیا تھا اسی طرح سے گجرات سے ایک کو لیا تھا مجھے بار بار ہسی آتی ہے کہ کتنے کم اقل انسان کی بات کا جواب دینا پڑ رہا ہے جس کو ملک سے ملک کا توازن بھی کرنا نہ آتا ہو ارے بھائی آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے اور بنگلہ دیش ایک ملک ہے اور گجرات ایک صوبہ ہے ملک نہیں اور آپ کی کم علمی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سب جگہ سے ایک ایک کو لیا گیا جبکہ ایک سے زائد کو لیا گیا جب انتخاب صوبے کا نہیں تھا تو مولانا عمرلات صاحب جیسے کو جو ہر وقت ان کے خادم کی طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے اور مولانا عبراہیم صاحب تو استاد بھی تھے مقرر بھی اور مقیم بھی پھر ان کو کیوں نہیں لیا آپ ہی نے فرمایا تھا ابھی کہ حضرت جی بہت دور اندیش تھے وہ آئندہ کے فتموں کو سمجھ چکے تھے وغیرہ وغیرہ موجودہ شورہ حضرت جی نام الحسن صاحب کی بنائی ہوئی شورہ کو کاٹ کر کوئی نئی شورہ بنائی گئی ہے یا اسی شورہ کی تکمیل کی گئی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانی شورہ کو کس نے کاٹا اللہ نے کیونکہ شورہ کے سارے احباب دو لوگوں کے علاوہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے اس لئے پرانی شورہ کو کاٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر نئی شورہ تشکیل دی جاتی تو یہ امیر عالم حضرت جی نام الحسن صاحب کے حکم کے خلاف ورزی کیوں نہ ہوئی اگر نئی شورہ تشکیل دی جاتی تو یہ امیر عالم حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ لے کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی کیونکہ شورہ وقت کے امیر نے بنائی تھی غیر مسنون فتوے کا وبال یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول مسلمانوں کو کسی بات سے ڈرائیں اور وہ مسلمان جانتے ہوئے بھی کہ میرا یہ عمل اسلام کے بتائے ہوئے حکم سے یکسر خلاف ہے اور پھر بھی اس عمل کو انجام دے اگر دے گا تو اللہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا لہم فی الدنیا خضیم ولہم فی الاخرت عذاب نعظیم ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں زلت و خاری اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں آج بدنصیبی سے فتوہ دینے والے مفتی ابو القاسم صاحب نومانی اور ان کی فتوے والی ٹیم علم مولانا عرشد صاحب ممدنی سب کی زندگی عجیرن اور مستقل عذاب بنی ہوئی ہے عوام اور خواست خاندان والے دوست احباب سب نے انہیں چھوڑ دیا ہے راستہ چلنا مشکل ہو گیا ہے لوگ سوالات پر سوالات کرتے ہیں جتھے کے جتھے دار العلوم میں گھساتے ہیں کیا یہ عذاب الخض نہیں ہیں فتوہ تو عوام میں خیر لاتا ہے نہ کہ شر و فساد اور مفتی کی توقیر اور تقریم تو روحانی باپ کی طرح سے کی جاتی ہیں مفتی کفایت اللہ مفتی محمد شفی صاحبہ نوراللہ مرقدہما بھی مفتی تھے کہ ایسی شان و شوقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس لیے کہ وہ عطیدال پسند تھے جانبداری نے انہیں مغلوب نہیں کیا تھا شرعی مفتی تھے سیاسی نہیں اور آپ ان بزرگوں کے عائنے میں خود کو دیکھیں اور فیصلہ کریں تم بھی جس طرح غیر مسنون نماز مو پر مار دی جاتی ہے اسی طرح غیر مسنون فتوہ بھی مو پر مار دیا جاتا ہے جس طرح ادھوری نماز نمازی کے حق میں بدعا دیتی ہے اسی طرح ادھورہ انصاف اور ادھور فتوے کا حال ہے ہم کوئی بات بلا سند اور بلا دلیل کے نہیں کہتے مندد زیل آدھا بے فتوہ کے ایک ایک لفظ کو غور و فکر سے پڑھے تو اش اش کرتے رہ جاؤ گے الادب السالس تیسرا عدب پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ قضائط اور فتوے کا کام کو انجام دے سکے اگر اس قابل نہیں ہے تو بلا تکلف کی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے مثلاً اگر وہ شریعت کے نصوص اور فروعات سے نواقف ہو یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو ورنہ وہ عدل اور انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا اور یقیناً غلطی کرے گا اس لیے آحادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت ڈرائیا گیا ہے اور اشارت فرمایا قضائط اور فتوے کا کام کرنے والا بغیر چھوری کے زبا ہونے والا ہے اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرائیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے اس کے لیے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے بغیر عدل و انصاف کے چوہتہ عدب بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب یعنی قرآن اتاری ہے تم اسی میں سے فیصلے کرتے رہنا رب جو بھی تم کو سجھائے قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شرعیہ کے مطابق اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے اگر کمی بے شکی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا اور جس نے بھی عدلہ کے بیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ظالم فاسق ہے بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈھرایا اللہ کی آیات پڑ پڑ کر اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں ایک وہ جو حق کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہو وہ جنتی ہے دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر اور یہ جہنم میں جائے گا تیسرا وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعج دیتے ہوئے حق کے موافق فیصلے نہیں کرتا یہ بھی جہنمی ہیں پس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے یقیناً اللہ تعالی نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے اگر وہ رعایت کرے احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسرے کو مسیبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مسیبت میں مقتلع ہوگا اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں دنیا دار عدالتوں کے وکیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں اسلامی عدلیہ کی روح پانچ چیزیں ہیں قاضی کی تصحیح نیت طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل اور براہن پیش کرنے کا پورا پورا موقع اور وقت دینا اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا انسانیت کی بھلائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا مثلا سزا حلاق کرنے کے لئے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے مفتی عبدالقاسم صاحب کا فیصلہ اور قضائیت بلا دلیل مولانا سعج صاحب کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا مراجع وغیرہ کو پڑھ کر اس کا رد نہیں کیا گیا بس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر کس عقیدے میں فساد واقع ہوا یہ نہیں بتایا گیا سلف سالحین کے نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا لیکن کون سا نہج اور کون سی خامی پائی گئی اسے بھی نہیں بتایا گیا رجوع کیا گیا تو قبول نہیں کیا گیا دوبارہ سہبارہ رجوع کیا پھر اسے قبول کیا گیا چوتے رجوع کو یہ کہہ کر فائل بند ہو چکی ہے لہذا اعلانیہ رجوع کر لو کہا گیا اعلانیہ رجوع کیا گیا تو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع پہنچ چکا تھا ککرائی المرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلانیہ عمل واقع ہوا اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا حالانکہ ککرائی رجوع کی قبولیت کے لئے کتنا مجمع ہونا چاہیے کیا الفاظ ہونے چاہیے اور کون سی جگہ ہونے چاہیے تا کہ ایک ہی وقت میں سارے قوائف پورے کر دی جائیں پھر مفتی صاحب بھی اپنے لیٹر پیٹ پر اعلانیہ کا رجوع کی قبولیت نامہ بھی شائع کر دیں واللہ ہمیں دار العلوم دیوبن سے کوئی قدورت نہیں ہے قدورت تو صرف مفتی ابو القاسم صاحب کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ دار الافتا کے تصرف سے ہے ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے اسی طرح فتوہ صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب و سنت سے جو ہم انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے لے آئیں گے موجودہ دیئے گئے فتوے کے طریقے کو سابقون الاولین کے طریقوں کی روشنی میں روشن کریں گے تاکہ عوام کو ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک مفتی ابو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے حکم نامے کا مرجع کیا ہے نمبر تین یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دار الافتہ میں نہیں بلکہ برہمنوں کی صبح میں بیٹھے ہیں کہ اچھوت کو برہمن سے سوال کرنا تو در کنار اس کی طرف دیکھنے کا بھی حق نہیں نمبر چار جس طرح برہمن شودر سے کہتا ہے کہ تجھے کسی بات کا حق نہیں سارے حق و مرات ہم برہمن کے لئے ہیں نمبر پانچ نہ تو دلائل پیش کرے گا نہ تو اپنی مدد کھلے کسی کو بلائے گا اور نہ ہی تجھے ہم سے ہم کلام ہونے کا حق ہے اس لئے کہ ہوتی حالانکہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے لئے حقانیت کے ساتھ ہو جاؤ چائے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے والدین اور قرابت داروں ہی کے خلاف ہو قرابت داری میں سب داخل ہیں رشتے داریاں قوم خاندان اساتذہ طلبہ مریدین مشایخ جن جن سے قربت حاصل وہ سب اس میں داخل ہیں حق و صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربہ پروری کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے کہ تمہارے استیقترفہ رویہ کی وجہ سے تم ایمانی روح کھو چکے ہو اس لئے پھر سے ایمان لاؤ یا ایوہ اللہ آمنو آمنو باللہ اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ یعنی تمہاری قومیت علاقائیت لسانیت وطنیت نسبت وغیرہ کا حمایت بننا تمہارے ایمان کو دھندلہ سکر دیا ہے لہذا تم دوبارہ ایمان لیاو واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کانٹ چھاٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستوں کی بھی کانٹ چھاٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے اس لئے کہ دار العلم دیوبن کے دار الفتا کے میمبران عرص دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے یہاں بھی کانٹ چھاٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے حضرت گنگوی حضرت نانوت رحمہ اللہ کی اس روحانی درسگاہ کی عزت اور عبرو کو پامال ہونے سے بچائیں جس طرح دعوتی مرکز کے چھ سات لوگ اللہ نے نکالے ان کی جگہ دو ڈھائیس مخلصین ان کی جگہ سیکھڑ مفتیان اکرام عطا فرمائے گا جو مصداق ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ حق کو نافذ کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے توفیق اللہ کے ہاتھ میں